ناظرین چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سیسی نے مل کر چیمپئنز ٹرافی کے لیے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ آئی سیسی کی اینویل میٹنگ میں منظور ہو چکا ہے آئی سیسی کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور ریپورٹرلی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فیصلہ کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سیسی نے بجٹ کے حوالے سے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی دوہزار پچھس کو ہوسٹ کرنے والا ہے تو اس حوالے سے جو فیصلہ محسن نکوی اور ان کی ٹیم نے آئی سیسی کے ساتھ مل کر کیا تھا وہ تمام بورڈز نے منوعاً قبول کر لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پیسے جو ہیں لگانے ہیں اس ٹورنامیٹ پہ جہاں جہاں پہ لگانے ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ منظور کر لیا گیا ہے اس کے بعد وہ انڈین میڈیا وہ اینکرز وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں ہوگی بلکہ ہوگی یو اے ای میں یا کہیں اور پہ ان کو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس کی لاجکس جو ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں دیکھیں سب سے بڑی لاجک تو یہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ چیمپئنز ٹرافی کو شفٹ کیا جا رہا ہے ہائیبرڈ مانڈل ہو رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے یہ ساری تو میڈیا کی سپیکلیشن یہ تو بس افوائیں تھی بی سی سی آئی نے کوئی بھی یہاں پہ ورڈ نہیں بولا تھا اور انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی کہ ہم نہیں آئیں گے کیونکہ دیکھیں دو اس میں وجہ ہیں ایک تو اخلاقی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورٹ بھی جانتا ہے کہ سیکیورٹی کے ایشیو تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور چونکہ ہوسٹنگ پاکستان کی ہے رائٹس ان کے پاس ہیں تو اخلاقی طور پہ بھی یہی بہتر ہے کہ پاکستان میں ہو اور ہم بھی جائیں باقی سب جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے اور پھر انہیں دیکھیں کہیں کہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا انہیں دل بڑا کرنا ہوگا کہ ہم دنیا کرکٹ میں سب سے بڑے بورڈ ہیں مربع سب سے زیادہ پیس ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہیں نہ کئی پاکستان کا جو بورڈ ہے وہ سٹرکل کر رہا ہے ایکانومی کے لحاظ سے یا فائننسلی تھوڑا ویک ہے تو اس کو سپورٹ ایسے ہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ اس میں روڈیٹ کاتے ہیں تو پھر آپ اخلاقی طور پہ بھی اپنے آپ کو ایک گرا ہوا ثابت کریں گے اور آپ یہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کھاتا دیکھ نہ سکنا اس ٹائب کا ایک سسٹم ہو جائے گا کہ آپ نے صرف اپنی انا اور سٹ میں جائے وہ پاکستان کو برباد کیا ٹھیک ہے تو یہ چیز تو ہونی ہونی ہے اب ایک یہ چیز تھی اور دوسری چیز کیا تھی دوسری چیز یہ تھی کہ دیکھیں آئی سی سی بھی جانتا ہے بی سی سی بھی جانتا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی جانتا ہے کہ اگر پاکستان میں چیمپنین سافی ہوتی ہے تو اس پہ ایکسپینسز کام ہو گئی اور پیسہ بہت بہت زیادہ آئے گا اور اگر ہائی بیٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا یو اے ای میں جاتے ہیں تو بھی بہت زیادہ مہنگا ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلا جو آئی سی سی کا ٹورنمیٹ ہوا ہے ابھی اسی سال ہے ورلڈ کپ کا اس میں ایک سو ستر کروڑ روپیڑ جو ہے انڈین وہ ان کو نقصان ہو گیا اور ایک سو ستر کروڑ دھیر سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور نقصان ہونا جہاں پہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ منافع ہوگا وہاں پہ نقصان ہوگا تو سب کو اگر سے دینے پڑے ٹھیک ہے تو جو لوگ زیادہ لیتے ہیں پھر وہ دیتے بھی زیادہ ہی ہیں تو آپ سمجھ دا رہے ہیں آپ بشارہ سمجھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور وہاں پہ جو انڈیا پاکستان میچ کا تھا نا ریب نیو وہ باقی امریکہ میں جتنے بھی میچ میں ان سب سے وہ ایک میچ کا ریب نیو زیادہ تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چیز وہ بورڈز بھی جانتے ہیں آئی سی سی بھی جانتا ہے پاکستان بھی جانتا ہے اگر پاکستان میں ہوگا تو بہت زیادہ پیسہ آئے گا ٹھیک ہے اس میں جو رائٹس ہوں گے وہ بہت زیادہ مہنگیں ملیں گے اور ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ٹو دا مارک ہوں گی اور میڈیا کو جو کورج ملے گی پاکستان میں وہ یوں اے میں یا اور کہیں پہ نہیں مل سکتی تو میری رائے یہ یہ ہے کہ آپ امید یہ کی جا رہی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ بھی اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس میں کوئی روڈے اٹکائے گا نہیں ہے بلکہ پاکستان کو سپورٹ کر کے ایک بڑا دل ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دے گا آپ کیا رائے رہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا وڈی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا